توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا عمران حان کو تین سال قید کی سزا کا حکم چیرمن پی ٹی ای لاہور سے گرفتار اس لمباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران حان کو تین سال قید کی سزا سنا دی جس کے بعد چیرمن پی ٹی ای عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اس لمباد کی ڈسٹرک ان سیشن عدالت کے جج حمایو دلاون نے توشہ خان کیس کے سماعت کی اس میں عدالت نے آج چیرمن پی ٹی امران خان کو ذاتی حیثیت سے طلب کر رکھا تھا سماعت کے آغاز پر جج ہمائیو دلاون نے استفسار کیا کہ کوئی پی ٹی ای کی جانب سے وکیل آیا ہے جج کی جانب سے توشہانہ کیس میں متعدد بار کالز کی گئی ہیں عدالت کے فیصلے کے مطابق جج ہمائیو دلاون نے کہا کہ توشہانہ کیس میں چیرمن پی ٹی ای پر الزمات ثابت ہوتے ہیں ان پر جھوٹے اساسے ظاہر کرنے کا الزم ثابت ہوا قابل سماعت ہونے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے عدالت نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو تین سال قید کی سزا سنائی اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر عمران خان ایک لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو چھ ماہ مزید قید ہوگی جج ہمائیو دلاوت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کیس میں چیرمن پی ٹی ای کی گرفتاری کے وارنڈ نکالے جاتے ہیں توشہانہ کیس میں سیشن عدالت کے حکم کے بعد پولیس نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق عمران خان کے اہل حانہ نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے امکانات ہیں کہ عمران خان کو کوڑ لکپت جیل میں منتقل کیا جائے گا یہ وہی جیل ہے جہان واشریف کو بھی قید کیا گیا تھا